اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں بچوں کے لیے چیکن چیز پاستہ بنا رہی ہوں اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے تھوڑا سا آئل لینا ہے ہلکا ہلکا سا گرم ہونے دو تو اس کے اندر ایک چمچ کارلک ڈال کے اس کو سوتے فرائے کر لینا ہے پھر اس میں چیکن ڈال لینا ہے چیکن ڈال کے اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اس کے بعد اس میں ایک چمچ سویا سوس ایک چمچ چلی فلیکس ہسپے زائے کا نمک اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر چیکن سٹاک ڈالنا ہے اس سے چیکن میں بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے سارے پاستہ میں اس کا چیکن کا ٹیسٹ آ جائے گا اس کو اچھی سا فرائے کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر سوس ڈالنا ہے مجھے یہ والا سوس بہت زیادہ پسند ہے آپ کو کوئی بھی مارکٹ میں پاستہ سوس آویلیبل ہو وہ ڈال لینا اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اب آپ نے اس کے اندر پاستہ ڈالنا ہے میرے پاس شیل شیپ پاستہ ہے میں وہ ڈال رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی پاستہ کا شیپ ہے وہ ڈال دیجئے گا پاستہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر چیز ڈالنا ہے میرے پاس موزیریلہ اور چیڈر چیز کا پیکٹ ہے میں وہ پورا پیکٹ ڈالوں گی کیونکہ جتنا زیادہ آپ چیز ڈالو گے وہ اتنا ہی زیادہ یمی ہوگا تو اس لئے میں اس میں بہت زیادہ چیز ڈالوں گی کیونکہ میرے بچوں کو چیز ویسے بھی بہت زیادہ پسند ہے یہ دیکھیں میں نے کتنا چیز ڈال لیا ہے اگر آپ اس سے بھی زیادہ ڈالنا چاہتے تو بے شک ڈال دیں اب اس کو ڈھک کے رکھ دیں پانچ منٹ کے لیے جب تک کہ چیز اچھے طریقے سے میلٹ نہیں ہو جاتا دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے اور کتنا اچھے طریقے سے میلٹ ہو گیا ہو گیا اب میں اس کو بال میں شیفٹ کروں گی یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس میں موزریلا اور چیڈر دونوں چیز ڈال لیا ہے تو دیکھیں آپ اس کے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور دیکھنے میں کتنا مزے کا لگ رہا ہے میرا تو دیکھتے ہی کھانے کو دل جا گیا یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ والی ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آخر میں بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بولیے گا بائی